اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان وکار احمد قریشی آج اس خبر پر ڈسکس کریں گے جس کو سن کے دیکھ کے محسوس کر کے انسانی دل ہے وہ نرم تو ہوتا ہے لیکن آپ کی جو روح ہے وہ کانپ جاتی ہے زارہ قتل کیس یہ لڑکی سیالکوٹ کی تھی اس پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ایسن ارشد یہ crime reporter ہے ایسن بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا مجھے بتائیں گے یہ معاملہ ہے کیا یہ سٹوری ہے کیا پورا پاکستان ہل گئے ایک بار یہ سن کے دیکھ کے یہ زارہ نامی خاتون ہے جو کہ سیالکوٹ میں اس کی شادی ہوئی تھی قدیر نامی اس کی خالہ ذات تھا اس کے ساتھ شادی تھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ رپورٹ ہو کہ خاتون پہلے ہوا ہوئی ہے جب اس کی تفتیش ہوئی تو پھر پاتا چلا کہ اس کو قتل کیا گیا اس کی ساس نے اس کو قتل کیا اس کا نام سگرہ بی بی بتایا گیا ہے اس کی ساس جو سگرہ وہ اس کی سگی خالہ بھی ہے جس نے اس کو قتل کیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر ایک ملزم تھا جو کہ لاہور کے رہشی تھا اس کا بھی یوبین کا رشتہ دار ہے جس کا نام نبید بتایا گیا ہے یہ اس کی شادی چار سال قبل ہوتی قدیر کے ساتھ اور قدیر جو تھا وہ سعودی عرب میں مقیم تھا اور وہاں پر ملازم کرتا تھا شادی کے تقریباً چھ ماہ کے بعد جو پولیس تفتیش میں بتایا گیا کہ انہوں نے چھ ماہ بعد زارا کو اپنے پاس بلا لیا سعودی عرب وہاں پر اس کو اپنے ساتھ رکھا اور دو مہینے کے بعد یہ تین مہینے بعد واپس بھیجی لیتا پھر بلا لیتا اس طرح چلتا رہا ان کا ایک بیٹا رہی سال کا ہے اس کے بعد یہ یہاں پر شیفٹ ہوئی جب یہ واپس آکے سسرال گئی ہے دوبارہ تین دن پہلے ہی آئی تھی سوڈی سے واپس اپنے بیٹے کے ساتھ اور اس کو اس کی ساتھ سے بلایا کہ ہم نے لاہور جانا ہے کسی کام سے تو تم آجو اچھا یہ گئی ہے تو اس کے جانے کے بعد اس کے والد نے جو مقتولہ زا رہا ہے اس کے والد نے فون کیا تو فون ہی اٹھایا دو تین دن تک فون کیا گیا فون نہیں اٹھایا گیا اس کا والد بھی پنجاب پولیس میں اے ایس ای ہے گجنوالا پولیس ملازن کرتا ہے اے ایس ای ہے وہاں پہ اس نے جا کے فوری وہ ڈسکیں پہنچا جہاں پر یہ سارا واقع ہوئا تھا پھر وہ سیالکورٹ پولیس کو اطلاع دی گئی جیسے اطلاع ہی تو انہوں نے پہنچ کے تفتیش شروع کی اور جو غوا کا مقدمہ درج کیا گیا اس کی ساتھ کے خلاف اس کو گرفتار کیا اور تفتیش میں جائے وہ بات سامنے آئی سگرہ بی بی نے قرارہ جمع کر لیا کہ اس نے اس کو قتل کیا اچھا قتل کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کی لاش کے ٹکرے کیے اس کی لاش کے پانچ ٹکرے کیے گئے اس کو پانچ الگ بوری میں بھرا گیا اور ایک ادھر پاس ایک نالے میں جا کے پھینک دیا گیا پولیس تفتیش میں یہ بتایا گیا کہ وجہ نہ دیئے تھی کہ جو سگرہ بی بی ہے اس کی ساتھ کے تھی اس نے بتایا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ پیسے پہلے مجھے بھیتا تھا اب اس نے پیسے بیجن شروع کر دیئے اپنی بی بی کو اس کو اس نے حسد کا ذریعہ بنا کے صرف اس بات کو سامنے رکھے اور اس نے کہا جی بس زندگی ختم کر دیں اس نے جناب اچھا وہ نو ماہ کی حاملہ تھی گزارہ جب کتل گیا گیا انہوں نے اس کو قتل کرنے کے بعد لاش کو پھینکا اور پولیس نے ساری جو بوریاں تھی لاش کی وہ برامت کر لی ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ پیسے جو تھے وہ اس کے پاس آتے تھے اس کو پہلے بھی ایک دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی اس پر جھوٹے الزام لگایا گیا اس کی جو قدیر تھا جو صدر میں مقیم تھا اس کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے وہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے کریکٹر اسیسنیشن کی گئی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد بھی جب کوئی معاملہ نہ بنا تو پھر آ جا کہ اس نے اس کو پاس یہی حال تھا اس نے اس کو اپنی بیٹی دو بیٹیاں اور ایک اس کا جو رشدار تھا نوید اس کو بلایا اس کے ذریعے انہوں نے اس کو پہلے اس کے موہ پہ ایک تکیار سے قتل کیا پھر اس کے لاش کے ٹکرے کیے بوریاں بھریں اس کو نالے میں پھینک دیا اب بھی یہ قرارہ جرم کر چکے ہیں تمام ملزم گرفتار ہیں گرفتار ہو گئے صاحب وہ گرفتار ہیں ان کو عدالت میں پیش بھی کر دیا گیا اور جو اس کا شوہر تھا مقتولہ کا قدیر اب وہ اور تو گھر آگیا ہے واپس سے سے سعودی عرب سے لیکن وہ اس کے آتنا کچھ نہیں ہے بیوی اس کی قتل ہو چکی ہے بیٹا اس کا ایک ہے والدین جو اس کا جو ماں ہے وہ جیل میں یہ ساری صورتیں آگے بتائی ہیں ناظرین یہ سٹوری سنیاں آپ نے اب یہ سننے کے بعد آپ کس رشتے پر اعتبار کریں گے وہ ایک ساس ہے ساس ہے تو ساس صاحبہ یہ کام کر رہی ہیں صرف اس ریزن کے اوپر کہ وہ اپنی جسٹیفکیشن یہ دے رہی ہیں کہ مجھے پہلے میرا بیٹا پیسے بھیجتا تھا اس نے وہ پیسے مجھے بھیجنے بند کر دیئے اپنی بیوی کو بھیجنے شروع کر دیئے صرف اس بات کے اوپر اس نے اس معصوم لڑکی کا قتل کر دیا اور ابھی وہ سب لوگ گرفتار ہو گئے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہماری سوسائیٹی ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے یعنی آپ کس رشتے کے اوپر اعتبار کریں گے چھوٹے بچے اقباہ ہو رہے ہیں چھوٹے بچے قتل ہو رہے ہیں باب اپنے ہاتھوں سے بچوں کو مار رہے ہیں کس جانب یہ معاشرہ جائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا کسی رشتے کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا لیکن جو لوگ گرفتار ہو گئے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں قانون کے مطابق سزاب ملنی چاہیے سزاب ملنی چاہیے تاکہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے اس معاشرے سے اس طرح کے جو جرائم ہیں انہیں فوری طور پر ختم کرنے کی ضرورت ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ